بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں جی تھرٹین اسلامباد میں جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے دس مرلا ہاؤس ہے جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے لوکیشن جو ہے وہ جی تھرٹین ون ہے اور دس مرلا ہاؤس کی جو ڈائمنشن ہے وہ تھرٹی فائف بائی سیونٹی ہے پینتیس ستر جو ہے اس گھر کی ڈیمنشن ہے یوز ہاؤس ہے تھری ٹو فور ایئر جو ہے وہ پرانا گھر ہے اور رینویشن کے ساتھ اب آویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کانلی آپ اینٹ تک لازمی دیکھیں گے اس جی تھرٹین کا جو ڈیفرنٹ قسم کے لی آؤٹس ہیں ڈیفرنٹ گھروں کے وہ آپ کو دیکھنے کے ملیں گے اور اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں دیس ملے کا گھر کنسٹرک کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کنسٹرکشن ٹپس مل سکیں گے اور لی آؤٹ پلان کے حوالے سے ہیلپ آؤٹ کر سکے گی یہ ویڈیو پرائز میں ویڈیو کے اینٹ پر شیئر کروں گا سو ویڈیو آپ کا اینٹ تک لازمی دیکھیں گے میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کے سٹریٹ آورویو سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈ سٹریٹ ہے فولی کارپریڈ ہے جی تھرٹین ون کا یہ ایریا فرنٹ ٹیلیویشن ایک دفعہ آپ دوبارہ چیک کر لیں گھر کے سامنے جو ہے وہ جی تھرٹین کے ایریا میں جو ہے وہ ویڈ آپ دیکھ سکتے ہیں لون ہوتا ہے یہ اسی گھر کا حصہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹل کی جو گریلز کے ساتھ اس کے ساتھ گورڈ ہے بجلی کے اور گیس کے جو ہیں وہ میٹر اس میں دو دو انسٹالڈ ہیں اور پانی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر میں جو ہے وہ بور ہوا ہوئے اس کے بعد کار ریمپ آگیا جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹف ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے مزید ہم اینڈر آگے جائیں گے تو پورچ بڑی سپیس کے ساتھ پورچ ہے جہاں پہ ایزی لی جو ہے وہ دو بڑی سیڈان کارس ایزی لی اس میں پارک ہو سکتی ہیں اوپر آپ سیلنگ ڈیزائنز دیکھ سکتے ہیں وال پہ جو ہے وہ چاروں سائٹ پہ جو ہے وہ گرافی ہوئی ہوئی ہے راک وال کا استعمال نہیں ہوا ہوا پرانے ڈیزائن کی اس میں جو ہے وہ گرافی ہوئی ہوئی ہے اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سپیس ہے ایزی لی یہاں پہ بھی ایک کار جو ہے وہ ایزی لی پارک ہو سکتی ہے بور کا میں نے آپ کو بتا دیا اس گھر میں جو ہے وہ بور ہوا ہوئی ہے یہ جو آپ انٹرنس دیکھ رہے ہیں یہ جو سب سے لاس والی انٹرنس ہے یہ ڈرائنگ روم کے انٹرنس ہے یہ گیس بیڈروم کے انٹرنس ہے بیڈروم اسے فرسٹ کہیں گے کیونکہ جی تھرٹین کا جو ایریہ ہے ادھر گیس بیڈروم کے انٹرنس جو ہے وہ یہیں پوچھ سے دی گئی ہے اور یہ سامنے انٹرنس دیکھ رہے ہیں مین انٹرنس ہے گرونٹ فلور کی رائٹ سائٹ پہ اور لیٹ سائٹ پہ جو انٹرنس ہے وہ فرسٹ فلور اپر پوشن کی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سالیڈ ووڈ کے یہ دور ہیں اور دور کے ساتھ ساتھ جو ووڈ کا کام ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پہلے یہاں سے چیک کروا دیتا ہوں ڈرائنگ روم اس کا جو ورسٹ یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن اور فانوز کا استعمال کیا گیا سامنے جو ہے وہ لیونگ ایریہ ہے پارٹیشن کی کہ یہ کلاس پلس ووڈ کے ساتھ اور نیچے جو فلورنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آگر کی ہوئی ہوئی ہے واپس آپ کو لے کے چلوں گا پاہر اور یہ بیڈ فرسٹ ہے جس بیڈ روم اسے بولیں گے ہم چھوٹی سکیس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اوپر آپ دیکھیں گے اس کا سیلنگ ریزائن اور نیچے بھی جو فلورنگ ہے وہ مابل کی ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک اٹیچ واش لوں گا کوئی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جی ورسٹ گیس پیڈ روم کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا پورج کی طرف واپس اور مین اینٹرنس سے اینٹر ہوں گے گھر کے اندر جی گراؤنگ فور کی مین اینٹرنس ٹی وی لاؤنج کا ایریا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کبرز ڈیزائن کی گئی ہے اور فلورنگ جو ہے وہ نیچے ماربل کی ہے اوپر آپ نے سیلنگ ڈیزائن دیکھا فانوس کے ساتھ فلور پرین آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ جو ڈور گلوز ہیں یہ ڈو بیڈروم ہیں بڑی سپیس کے ساتھ کبرز کے ساتھ لاسٹے جو ہے وہ اس کا کچن ہے اور اس سائٹ پر ڈرائنگ روم پلس گیس بیڈروم جو کہ آر ایڈی ہم نے ویزٹ کر لیا ہے دوسری سائٹ سے میں آپ کو ویو چیک کروا دوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ڈور جہاں سے ہم انٹر ہوئے اور سٹیرز اوپر فرس فور کو بھی جا رہی ہیں علیدہ سے آپ اس کو ڈبل جونٹ ڈیزائن کرنا چاہیں تو گلاس پر ڈیزائن کی پارٹیشن کر کے آپ اس کو علیدہ سے سیفٹ کر سکتے ہیں یہ ایریا جو میں نے آپ کو دکھایا پہلے ڈرائنگ روم پلس جو ہے وہ بیٹ فرسٹ کا ایریا ابھی چلتے ہم کچھن میں کلوز کچھن ہے یہاں بھی سیم پورے گھر میں فلوری ماربل کی ہوئی بھی ہے اور اوپر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں سیمپل سیلنگ ڈیزائن ہے اور کبٹس اوپر بھی موجود ہیں نیچے بھی موجود ہیں برنر انسٹورڈ ہے اور اوپر جو ہے وود کا کام ہوگا ہے اس سائٹ کا اگر آپ دیکھیں تو وینٹیلیشن مڈو ہے سکورٹی گل کے ساتھ اور ساتھ میں اس کے واش بیسن ہے یہاں سے راستہ ہے بیک سائٹ کی جو گیلری ہے وہاں پہ بڑی سپیس کے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ بھی جو ہے وہ پوائنٹس دیئے گئے ہیں بیجلی کے اور پانی کے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے کلوز ہے ایزی لی آپ جو فرنٹ روڈ یا ٹاپ روڈ جو واشن مشین ہے وہ ایزی لی یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں وہاں پہ چلتا ہوں میں بیڈرومز کی طرف آپ ہم چلتے ہیں یہ اس کا بیڈروم سیکنڈ فرس بیڈروم جو گیس بیڈروم کے پرپس کے لیے وہ میں نے آپ کو پہلے ویزٹ کروا دیا یہ سیکنڈ بیڈروم ہے اس گھر کا گراؤنگ فور کا ساتھ میں جو ہے وہاں ڈیچ واشنوم اس پیڈروم کا جی بیڈروم سیکنڈ اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے تھرڈ بیڈروم کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو پہلے والا چی اوراں کے بعد میں آپ کو پہلے والا چی کو پہلے والا چی قیمت آپ کو پہلے والا چی کے لیے موسیقی 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 اس سائٹ پہ آپ گریلز دیکھیں تو یہ ووڈ کی ڈیزائن کرتے ہیں سوالیڈ ووڈ کی گریلز ہیں اوپر آتے ہی ہمارے سامنے بڑے سپیس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج لیونگ ایریا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن فانوس کے ساتھ فلور پین جو ہے وہ آلماست سیم ہے یہ اس کا بیٹڈروم فرسٹ ہو گیا سیکنڈ اور لاسٹ کے جو ہے وہ اس کا کچن ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ بیٹڈروم تھرڈ اور یہ جو ہے وہ ٹیرس کا آریہ ہے پہلے ہم چلتے ہیں ٹیرس کی طرف ٹیرس میں جو ہے وہ فلورنگ جو ہے ماربل کی ہے اور ٹیرس سے میں آپ کو سٹریٹ آگل بھی چیک کر واضح دیتا ہوں اس کا یہ اس کا بیٹڈروم فرسٹ ٹیرس کی طرف بیٹڈروم فرسٹ کے پاہد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے سیکنڈ بیٹڈروم اس سائٹ پہ جو ہے وہ اس کی کبھرس وینٹیلیشن وینڈو پلس اس کا ڈیج واشنو یہ ہوگئے ہیں ٹو بیٹڈروم اور سامنے جو ہے وہ اس کا بیٹڈر تھرڈ ہے اسے بھی آپ گیس پیڈروم کے پرپس کیلئے یوز کر سکتے ہیں باہر ٹیرس سے بھی اس پیڈروم کو راستہ دیا گیا ہے یہ وہی سپیس ہے جہاں پہ گرانڈ فور پہ بھی گیس پیڈروم ریزائن کیا گیا ہے یہ جھوٹی سپیس ہے یہ موسٹی ڈیزائن کی گیسٹ کے لیے کیا گیا ہے یہ راستہ دیکھ سکتے ہیں باہر ٹیرس کے لیے باہر سے آپ ایکسس دلوا سکتے ہیں گیسٹ کو تھری بیٹڈروم ہو گئے کمپلیٹ اور کچن کی طرف چلتے ہیں بیک سائٹ پہ چھوٹی سی گیلری ہے برنر جو ہے وہ یہاں پہ بھی انسٹالڈ ہے سامنے واش پیسن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو وینٹیلیشن وینڈو ہے سکیورٹی گیلز کے ساتھ اور فلورنگ جو ہے وہی سیم گرانڈ فور کی طرح پورے گھر میں ماربل کی ہوئی ہے اس سائٹ میں موگ ہوں تو یہ آگے ہے ہمارا ڈرائنگ روم کا ایریا جی ورس یہ ہو گیا فرس فلور کا ویجٹ کمپلیٹ تھری بیڈروم کی اکوموڈیشن کے ساتھ ٹوٹل اس گھر میں جو ہے وہ سکس بیڈروم کی اکوموڈیشن ہے اوپر چلتے ہیں ہم مانٹی کی طرف اور وہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں آلنوست جی تھرٹین کے ایریا میں اوپر بھی جو ہے ٹاپ پہ ایک ماسٹر بیڈروم نیزائن کی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا بڑا سائز تو نہیں ہے برٹ اسے آپ سرون کوارٹر کے پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اوپر اب ہم چھت پہ چلیں گے چھت پہ آئے تو یہ فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں چپس کی ہوئی ہوئی ہے اس سائٹ پہ ٹینکی جو ہے وہ کنکریٹ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ٹاپ کیو ایک دفعہ چیک کروا دوں اس گھر کی جو پرائز ہے وہ چار کروڑ ہے فور ہنڈرٹ لیک جو ہے وہ اس گھر کی آسکنگ پرائز ہے فردر انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پر کانٹیک کر کے مزید اس گھر کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں نمبر میں آپ کو رپیٹ بھی کر دیتا ہوں ڈسکرپشن میں بھی مینچن ہوگا ڈسکرپشن میں بھی مینچن ہوگا ہے ڈسکرپشن میں بھی مینچن ہوگا ہے جو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کیلئی جازت دیجئے دعوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی